اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد فرید آج میں آپ کے لئے اندرسن ویڈیو لے کر حاضر دنیا میں بہت سے ایسے پلی اگراؤنڈ اور گیم پارکس ہیں جہاں پر جا کر بچے اور بڑے دونوں ہی انجوائے کرتے ہیں خاص کر کے بچوں کے لئے جو بھی پلی ایریاں بنائے جاتے ہیں وہاں پر سیفٹی اور خواست کیا رکھا جاتا ہے تاکہ بچوں کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں وجود سب سے خطرناک تنیر پلی ایریاں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن سبسکرائب کریں میرا چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی اور مزید انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں نمبر چھے لونہ پارک دوستو یہ جو پلی ایریاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے لیکن اس کا اونر اس کی سیفٹی پر بلکل دھیان نہیں دیتا اگست دوزار پندرہ میں لونہ پارک میں ایک اپل بنجی ڈائٹ لے رہے تھے اچانک اس کی کیبل ٹوٹ گئے اور دونوں ہی اوامر لٹک گئے لیکن اس حاسے کو اگنور کر دیا گیا کیونکہ ان دونوں کی جان بچ گئی اور کچھ ہرسے بعد اس پارک میں ایکو رائٹ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ جو جلاب دیکھ رہے ہیں اس پر درجن لوگ ڈرائف کر رہے تھے جب بھی نیچے آ رہا تھا تو اس کی کیبل ٹوٹ گئی اور یہ سیدھا ہی سرفیس پر جا لگا اس کا فاصلہ زمین سے کافی کم رہ گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ بچ گئے ان حاصلات کے بعد اس پارک کو دنیا کی سب سے خطرناکتی نہیں پارک میں سے ایک مانا جاتا ہے اور لوگ اس سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں نمبر پانچ ایسٹی پونا سلائیڈ دوستو ایسٹی پونا ایک ٹاؤن ہے یہ جو سپین میں واقعہ ہے یہ جگہ جگرافی لحاظ سے بہت ہی انیویل ہے اس ٹاؤن کے لوگ زیادہ پہار پر رہتے ہیں اور ان نیچے اتنے کے لئے کم سے کم بیس منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے جو کہ یہ پیدل اتر کے آتے ہیں لوگوں کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے دوزار اٹھارہ میں اس لاگے کے لوگوں نے پہار کے اوپر سے ایک سلائیڈ بنائی جس کی منصر شہری چند ہی سیکنڈ میں جھولے لے کر نیچے آ سکتے تھے ان کا خیال تھا کہ بچے بھی اس سلائیڈ سے کھیلتے رہیں گے اور لوگوں کو بھی نیچے آنے میں آسانی ہوگی اس سلائیڈ کو میٹل سے بنایا گیا تھا اور اس کی لمبائی ایک سو بیس فڈ لمبی تھی لیکن اس کو بنانے والوں نے اس کی سیفٹی پر گور کرنے کی بلکل زہمت نہیں کی پرابلم یہ تھی کہ یہ سلائیڈ بہت ہی سلپری تھی کیونکہ جب یہ نیچے آتے تو اپنے آپ کو روکنا بلکل ایم پوسیبل تھا اسے اپن کرنے سے پہلے ہی دن لوگ اٹھ کر کنکریٹ پر جار لگے اور سیریسلی انجرڈ ہو گئے اس سلائیڈ پر پینتیس ہزار ڈالر خرچہ آیا تھا لیکن یہ آئیڈیا اتنی بری طرح فیل ہوا کہ اس کی اپنی کے چند ہی گھنٹوں بعد گورمنٹ نے اسے بین کر دیا نمبر چار گریڈر سلائیڈ دوستو دنیا میں جس بھی جگہ پارک بنائے جاتے ہیں سلائیڈ ضرور ہوتی ہیں خاص کر کے بچے سلائیڈ لینا پسند کرتے ہیں آپ نے پارک میں نورمن سلائیڈ دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے انیویل سلائیڈ دیکھی ہیں آج ہم آپ کو ایک انیویل سلائیڈ دیکھائیں گے جس طرح کچن میں سبزی چھیلنے کے لیے گریڈرز ہوتے ہیں اسی طرح سلائیڈ پر بھی شار بلیٹ ڈیزائن بنایا گیا ہے یہ عجیب اور گریب ڈیزائن جرمنی کے پارک میں بنائے گئے ہیں یہ ایک جرمن آٹریس ہولن نے بنایا ہے یہ سلائیڈ اونچی اور سٹیل سے بنائی گئی ہے اصل میں یہ بلیٹ اس پر صرف ڈیزائن کے طور پر بنائے گئے ہیں یہ اصل میں موجود نہیں ہے لیکن پروبلم یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ بلیٹ خطرناک نہیں ہوتے اور وہ پھر گر کے موجود بلیٹ میں چیک کرتے ہیں جو کہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں برحال جو بھی ہے یہ سلائیڈ واقعی بہت ویڈ ہے نمبر تین دوستو اگر گریمیوں کے موسم میں وارٹر پارک سے زیادہ انجوائبل پلیس اور کوئی نہیں ہو سکتی افکورس سنڈے پانے کے اندر جھولے لینے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے لیکن یہ جو ایکشن پارک دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں بنایا گیا سب سے خطرناک وارٹر پارک ہے اس کو امریکہ میں بنایا گیا یہ امریکہ کے علاقے ارجنسی میں 1971 کے اندر بنایا گیا تھا اس وقت یہ امریکہ کا سب سے ایکسٹریم اور پاپلر پارک تھا لیکن اس کا وارٹر سلائٹ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو اپن کرنے کے کچھ حرصے بعد چھے لوگوں کی موت ہو گئی یہ وارٹر سلائٹ اتنی خطرناک اور اتنی رسکی ہے کہ ہر وقت اس میں بارہ لائف گارڈ موجود رہتے ہیں جو کہ ڈیلی تیس سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں 1980 کے دور میں آلموسٹ ڈیلی اس پارک میں کسی نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی تھی اس لیے اس پارک کو گیر فورڈ کا نام دے دیا گیا جب اس کے حادثات زیادہ بڑھ گئے تو اس پارک کو بین کر دیا گیا لیکن بند ہونے سے پہلے اس نے کائفی لوگوں کی جان لے لی نمبر دو گرینڈ سوئنگز دوستو اگر آپ کسی ایمیوزن پارک میں گئے ہو تو آپ نے اس طرح کی پانگلوم سوئنگ دیکھی ہوگی یہ رائیڈ اتنی ایکسٹریم ہے کہ عام لوگوں کو اسے دیکھ کر ہی ڈڑ لگتا ہے یہ دنیا کے سب سے خطرناک جلوں میں سے ایک قرار دی گیا ہے لیکن یہ کیا ہو اگر اس خطرناک جلے کو پہاڑ کے چوٹی پر لگا دیا جائے یہ جو جلہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے جوائنٹ سوئنگ کہتے ہیں یہ رائیڈ کلوروڈو میں مجود ہے جب یہ جلہ چلتا ہے تو نیچے تیرہ سو فٹ کی گہری خائی اور کلوروڈو نظر آتا ہے یہ دنیا کے سب سے ایکسٹریم میں سے ایک ہے جب یہ سوئنگ چلتی ہے تو اس کی سپیڈ اسی کلومیٹر پر آر ہو جاتی ہے نمبر ایک سیڈنی پارک دوستو یہ جو پارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹریڈیا کے علاقے سیڈنی میں واقع ہے فرسٹ کلاس میں تو کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں سوچے گا یہ پارک خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں سارے جھولے نارمل پارک اسی طرح لگائے جائے ہیں لیکن لیکن اصل میں یہ ایک سپرنگ ایڈیا میں واقع ہے اور یہ اوپن سپیس میں واقع ہے جہاں پر بہت ہی گرمی ہوتی ہے یہ سلائٹ جھولے بچوں کی سکن بھی جلا سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر میٹلز کے استعمال میں ہیں ایون کے پارک میں کھیلنے کی کئی بار بچوں کو ہیٹ سٹوک بھی ہوا ہے اور ان کی حالت خراب ہو گئی ہے اس پارک کو بنانے والے ڈیزائنرز نے جتنے بھی جھولوں ہیں سب میں زیادہ تر میٹلز کا استعمال کیا ہے اور بچوں کو چھاؤں پروائیڈ کرنے کا ایک بھی ذریعہ نہیں بنایا دن کے وقت جب میٹلز گرم ہوتا ہے تو اس کا اثر شام تک رہتا ہے اور یہ بچوں کی سکن کو بڑی طرح بھی جلا سکتا ہے اس لئے اس پارک کو دنیا کی سب سے خطاب پارک کو بڑی طرح بالک میں لئے CNN بدون امین لئے اس پارک کو بڑی طرح وتر ہی چیسی ہو Geez چیسی پ пож Gates